کوئی پتہ نہیں راستہ ایسا ہی ہے لین جی میں جھیل سے فلم لوگ پہنچ کے ہوں اسلام علیکم جی کیا چالا ہے امیدہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے آج سترہ جون ہے عید العظاہ ہے میری طرف سے ہم سب کی طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک یہ میرا پیارا سب بھانجا ہے حزیفہ اور یہ میری پیارا سب بھانجی ہے علاوہ حزیفہ آپ کو ہیں عید مبارک اور آپ کی طور پر عید مبارک عید مبارک اور آج میں جا رہا ہوں گلگت ملتستان کے ٹور پہ لینڈی اس وقت ہم شگران والے راستے پہ رواند ہوا ہیں خوش آمدید شگران میں شگران پہنچ گیا ہوں یہ سامنے لکھا ہوا ہے آئی لف شگران لینڈی اب میں شگران سے نکل رہا ہوں اور اب چلتے ہیں ناران لینڈی اب شگران سے ہم نیچے اتر رہے ہیں لینڈی ہم شگران سے نیچے اتر رہے ہیں اور اس وقت ہم ناران کی طرف رواند ہوا ہیں ابھی تو کافی سفر پڑا ہوا ہے یہاں پہ کافی زیادہ ٹریفک جیم ہے میرے خیال میں یہ سب عید کی وجہ سے اتنا زیادہ رائش ہو گیا ہے کہ ٹریفک جیم ہو گیا ہے بہت لمبی لائنیں ہیں گاڑیوں کی لیکن بائیک کی یہی سہولت ہوتی ہے کہ آپ کو رکنا نہیں پڑتا آلماست ہر جگہ سے نکلی جاتا ہے بائیک یہ تو بہت ہی لمبی لائن ہے بھئی اور دھوپ یہاں پہ بہت تیز ہے شدید دھوپ ہے گرمی بہت زیادہ ہے شکریہ جی کہ ٹریفک جیم ختم ہوا مجھے تو صرف بیس منٹ ویٹ کرنا پڑا باقی جو لوگ گاڑیوں میں تھے ان کو تو کافی زیادہ ویٹ کرنا پڑا اب اللہ کرے اگلا سفر اچھی طریقے سے گزر جائے کہیں اور نہ رکنا پڑے کیا خوبصورت منظر ہے دریاں اس میں چٹانے اور ادھر سے پہاڑوں کا منظر ابھی جی نران پچاس کلومیٹر رہ گیا جب نران کا راستہ چالیس کلومیٹر رہ جاتا ہے تب سے گندہ راستہ سٹارٹ ہو جاتا ہے روڑ تو ہے ہی نہیں میرے خیال میں پچھلے آدھا پونہ گھنٹا ہو گیا اور اس طرح کا راستہ چل رہا ہے میں بہت خراب راستہ ہے بہت زیادہ خراب راستہ ہے اور اس پہ آپ کو اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے یہ جی سوکی کناری ٹینل ہے اس کی لیندھ ہے پوٹ ٹوینٹی میٹر اور اس میں بھی کسی لائٹ کا کوئی انسان نہیں سوکی کناری ٹینل کو کراس کرتے ساتھ کیا آپ کو بہت خوبصورت ویوز دیکھنے کو ملتے ہیں اب جی آٹھ کلومیٹر رہ گئے ہیں ناران میں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح بھی برف ہے اس طرح بھی برف ہے اور درمیان میں یہ راستہ نکالا گیا ہے یہ سارا پانی ادھر سے آ رہا ہے اور یہاں پہ جا رہا ہے لیندھی ایک اور بڑی ہیوی وارٹ کراسنگ آگی ہے پچھلی والی میں پانی کافی زیادہ تھا اور اس میں بھی پانی یہاں پہ کافی زیادہ ہی لگ رہا ہے لیندھی ہم ناران کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں اب کسی ہوتل میں چیک ان کرتے ہیں اور پندرہ بیس منٹ آرام کرتے ہیں پھر نکلتے ہیں جھیل سیفل ملوک کو یہ پھر وارٹ کراسنگ آگئی لیکن یہ میرے خیال میں اتنی گہری نہیں ہوگی یہ ہے نیچے پتھروں پہ پھسل جاتی ہے بائک دیکھیں دور سے آپ کو نظر آرہا ہوگا ہوتل 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 اور نیچے لوگ پکنک منا رہے ہیں یہاں سے پھر انہوں نے گرف کو کٹ کے راستہ اگنایا ہے یہاں پہ تو بہت زیادہ راش ہے ٹورس کا بہت دنیا آئی ہوئی ہے یہاں پہ ویلکم ٹو ناران میں تین بڑے ناران پہنچ گیا تھا اور یہاں پہ میں نے ناران ماؤنٹین شیلے ہوتل میں چیک ان کی ہے یہ ہوتل ناران کے مین بزار میں عید کے رش کی وجہ سے ہوتلوں کے قرائے بہت زیادہ ہیں یہاں پہ اب میری مجبوری یہ ہے کہ میں کل رات دس بجے سے سفر کر رہا ہوں تو ذرا تھکاوت ہو گئی ہے اس لئے میں نے پھر یہ ہوتل لے لیا اب میں نے سوچا یہاں پہ پندرہ بیس منٹ ریسٹ کروں گا پھر آگے چلا جاتا ہوں جھیل سے فلم لوک یہاں پہ جو مجھے روم ملا ہے اس کا قرائے ہے یہ لوگ ساڑھے سات ہزار رپیہ ڈیمانڈ کر رہے تھے لیکن پھر ہماری پچپن سو میں ڈیل ہو گئی یہ جی میرا کمرہ ہے یہ بیٹ پہ میرا سمان پڑا ہوئا ہے سیلف اسٹیک بیگ باقی چیزیں یہ میرا ہیلمنٹ پڑا ہوئا ہے یہ اُس طرح چیزیں ہیں باقی پندرہ بیس منٹ میں نے ریسٹ کر لیا اب میں یہاں سے نکل لوں جھیل سے فلم لوک اور یہاں سے لگے گا مجھے ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ جانے بھی لگے گا ایک گھنٹہ آنے بھی لگے گا تو اب آپ کو لے کے جلتے ہیں جھیل سے فلم لوک یہ سامنے آپ کو پہاڑ مظر آرہا ہے اس کی بیک سائٹ پہ ہے جھیل سے فلم لوک اور وہاں پہ سونے ٹھنڈ بھی کافی زیادہ ہے اس لئے میں جیکٹ پہن لوں پھر یہاں سے نکلتے ہیں اس وقت ہم جھیل سے فلم لوک والے راستے پہ چل رہے ہیں اور یہ جو بھی آپ کو گندہ سا راستہ نظر آرہا ہے یہ ابھی بہتر راستہ ہے ابھی سنے آگے جا کے اور خراب ہو جائے گا ابھی تو یہ تھوڑے بہت ہی رف پیچز آرہے ہیں اوہ 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 لو جی یہ تو اب تو روڈ ہے ہی نہیں پہلے تو پھر بھی وہ تھوڑا بہت راستہ تھا اس لئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو خراب راستہ جسے آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی بہتر راستہ ہے آگے راستہ ہے ہی نہیں سڑک ہے ہی نہیں بالکل بھی مجھے موسیقی راستہ تف سے تف ہوتا جا رہا موسیقی 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 یہ کوئی اپنے بائکر بھائی آ رہے ہیں موسیقی راستے راستے سے یہ موسیقی 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 ابھی کہتے نہیں کہ دو کلومیٹر اور راستہ پڑا ہوئے موسیقی 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 اور اسی وجہ سے یہاں کی بیوٹی بھی متاثر ہوئی ہے جھیل سیفل ملوک 3224 میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور اس کی ڈیپتھ 34 میٹر ہے موسیقی 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 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ لوگ بوٹنگ بھی کر رہے ہیں ادھر پانی کا اتنا شور ہے کہ آپ کو کچھ سنائی نہیں ہے نہیں جی اب پونے چھے ہو رہے ہیں اور اب میں یہاں سے نکل رہا ہوں کیونکہ ابھی ایک گھنٹہ مزید مجھے لگے گا نیچے تک جانے میں میرا خیال تھا واپسی پہ آسانی ہوگی لیکن واپسی پہ بھائی کتنی سپیڈ سے آگے جا رہا ہے کہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے بس ذرا رکھو تو پچھے سے جیپ پالے اور اندینہ شروع کر دیتے ہیں موسیقی 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 یہ لوگ اوپر سے پیدل چلتے ہوئے آرہے ہیں گو پرو کی بیٹری تھوڑی رہ گی ہے تو میں زیادہ ویڈیو تو نہیں بنا سکوں گا بس جتنی بن گئی ویسے تو آپ کو آئیڈیا ہوئی گیا ہوگا جب میں اوپر آئے ہوں جھیل سیلپل ملوک دیکھنے راستہ تو وہی ہے آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا جب چڑھائی چڑھ رہے ہوتے ہیں تو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح چلنا بائک بہت مشکل سے چڑھ رہا ہوتا ہے اور واپسی پہ آپ کو بائک کی سپیڈ کرنا کنٹرول کرنا مشکل ہوا ہوتا ہے کیونکہ بائک بہت تیزی سے نکل رہا ہوتا ہے موسیقی 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 میرے خیال میں ہم پکی سڑکیں بہت قریب پہنچ کریں موسیقی کئی سڑک کی قدر آگئی ہے موسیقی میرے خیال میں وہ جو اوپر سے پانی آرہا ہے یہ سارا جھیل سیفل ملوک کا آرہا ہے جھیل سیفل ملوک سے واپسی بھی میں کوئی سات بجے ہوتل پہنچا ہوں اب میں باہر جا رہا ہوں کھانا کھانے موسیقی 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 تو یہ تھا آج کا دن کل دس برے رات کو میں نے اپنا سفر سٹارٹ کیا لاہور سے اور آج ساتھ مجھے مغرب ٹائم میں واپس آیا ہوں جھیل سیفر ملوک سے تو کوئی اکس گھنٹے بن جاتے ہیں سفر کے اور اس میں ہم نے شکران کو بھی کور کر لیا جھیل سیفر ملوک کو بھی کور کر لیا تو اب میں ریسٹ کرنے لگوں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھیں پیس اینڈ ہیپینس